اور اب آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس یاہی افریم کورٹ کی دماغ اندالتوں کو لائف سٹریمنگ سروس فراہم کرنے کا فیصلہ جسٹس محمد علی محضر کو ٹاسک دے دیا ہے ذرائقہ مطابق سپریم کورٹ کے تمام کورٹ رومز میں لائف سٹریمنگ سروس فراہم کی جائے گی لائف سٹریمنگ سروس آئلین کی رزماندی کے ساتھ مشروعات ہوگی آپ کو بتاتے چلیں اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیف جسٹس یاہی افریدی کا سپریم کورٹ کی تمام ادالتوں کو لائف سٹریمنگ سروس فراہم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے جسٹس محمد علی محضر کو ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام کورٹ رومز میں لائف سٹریمنگ سروس فراہم کی جائے گی لائف سٹریمنگ سروس آئلین کی رزماندی کے ساتھ مشروعات ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ چیف جیسٹس یا یا فریدی کا سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کو لائف سٹریمنگ سرویس فرہم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے جیسٹس محمد علی محصر کو اس حوالے سے ٹاسک بھی سوم دیا کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام کورٹ رومز میں لائف سٹریمنگ سرویس فرہم کی جائے گی لائف سٹریمنگ سرویس سائلین کی رضا مندی سے مشروط ہوگی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج چیف جیسٹس یا یا فریدی نے حال فٹایا اس کے بعد سے ان کی جانب سے ہم اقدامات کیے جا رہے ہیں اور چیف جیسٹس یا یا فریدی کا سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کو لائف سٹریمنگ سرویس فرہم کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اور جیسٹس محمد علی محصر کو اس حوالے سے ٹاسک بھی سوم دیا کیا ہے عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں عمران بتائے کا دوسری ہم ڈولپمنٹ سامنے آ چکی ہے چیف جیسٹس یا یا فریدی کی جانب سے جب الکل یہ لائف سٹریمنگ کا آغاز تو سابق چیف جیسٹس قاضی فائد سا کے دور میں ہو گیا تھا لیکن یہ لائف سٹریمنگ صرف کمرہ عدالت نمبر ایک کی حد تک تھی اور باقی کورٹ کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کی ریکورڈنگ کر کے سپیم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈالا جائے گا لیکن اب نئے جو چیف جیسٹس یا یا فریدی ان کی جانب سے جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں جیسٹس محمد علی مذر تھے جیسٹس اکثر من اللہ تھے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو تمام کورس ہیں سپریم کورٹہ پاکستان کی تمام کورس میں لائف سٹریمنگ کی جو سرویس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں اور جس کیس میں جو سائلین ہوں گے وہ اس میں رازداری اگر چاہیں گے تو وہ کیس جو ہے اس کے لائف سٹریمنگ نہیں ہو سکے گی لائف سٹریمنگ کے حوالے سے کچھ ایکویکسپینٹ بھی باہر سے منگوایا گیا تھا چیف جیسٹس کازی پائستان کے دور میں لیکن اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے جیسٹس محمد علی مذر کو جو ٹاپس سونپا گیا ہے یہ کب تک جو ہے وہ آپریشنل ہو جائے گا یہ پروجیکٹ اس حوالے سے فیلہ حال جو ہے کوئی ڈیڈلائن سامنے نہیں آسکی بہت شکریہ عمران مسیم اپ ڈیٹ کرنے کے لئے